ڈین اے میں اب ہم سات امرناتھ یاتریوں کے ہتھیاروں کو چن چن کر مارنے والے ایکشن پلان کا وشیشن کریں گے دس جولائی کے رات امرناتھ یاتریوں پر ایک آتنکوادی حملہ ہوا تھا جس کے بعد نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوول نے کشمیر میں چھپے آتنکوادیوں کے لیے بھونڈو اور مارو والا پلان تیار کیا ہے اس پلان کی پنچ لائن یہ ہے کہ آتنکوادی بھاگ سکتے ہیں لیکن چھپ نہیں سکتے اس ایکشن پلان کے بعد بھارتی سینہ اب اتر کشمیر میں اپنے آپریشنز تیز کرنے والی ہے سینہ کے سوتروں کے مطابق انتناگ میں سات لوگوں کی ہتھیا کرنے والے آتنکوادیوں کی پہچان کر لی گئی ہے اور ابو علی عرف اسماعیل نامک ایک آتنکوادی کی لوکیشن کا پتہ لگا لیا گیا ہے اسماعیل کے علاوہ حزب المجاہدین کے تین آتنکوادیوں کی پہچان بھی کر لی گئی ہے ان آتنکوادیوں کو ہتھیار مہیا کرانے والے دو ہینڈلرز بھی سینہ کے نشانے پر ہیں ابو اسماعیل لمبے وقت سے سرکشہ ایجنسیوں کے ریڈار پر ہے یونکہ برہانوانی کے انکاؤنٹر کے بعد سے ہی وہ کشمیر گھاٹی میں آتنک کا نیا چہرہ بننا چاہتا ہے سینہ کے سوتروں کے مطابق ابو اسماعیل اور اس کے تین ساتھیوں کو سرکشہ بلو نے گھر لیا ہے اور اس کی صحیح لوکیشن کی جانکاری کے لیے آدھونک لیٹس ٹکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے اسماعیل تین سال پہلے ہی پاکستان سے کشمیر آیا تھا اور بعد میں اسے لشکر کا کمانڈر بنا دیا گیا اسماعیل پچھلے کچھ سمیں میں کئی بینک اور ایٹی ایمز لوٹ چکا ہے سوتروں کے مطابق اس وقت کشمیر گھاٹی میں لگ بھگ سو پاکستانی آتنکوادی سکریے ہیں جن میں سے اسی اتر کشمیر میں ہیں اور بیس آتنکی دکشن کشمیر میں چھپے ہوئے ہیں سینہ ابھی تک دکشن کشمیر میں لگاتار آپریشن کر رہی ہے جہاں آتنکوادی گتویدیاں زیادہ تھی اس سال دکشنی کشمیر اور لو سی کے آس پاس قریب سو آتنکوادیوں کو مارا گیا ہے لیکن اب سینہ اتر کشمیر پر فوکس کرے گی کیونکہ وہاں پاکستانی آتنکوادیوں نے اپنے اڈے بنا لیے ہیں یعنی آنے والے دنوں میں باندیپورا، سوپور، حاجن اور پٹن جیسے علاقوں میں آتنکوادیوں کی موت کی خبریں آپ کو سنائی دیں گی پاتال تک آتنکیوں کو کھوجو مارو پلان زمین آکاش اور پاتال سب ایک کرتو جو چاہیے وہ لے لو لیکن اب ان آتی یادریوں کے ہتھیاروں کو ختم کرو یہ نردیش ہے این ایس ای اجیت ڈووال کا کشمیر میں آتنک کی خلاف لڑ رہے سرکشابلوں آتنکی بھاگ سکتے ہیں چھپ نہیں سکتے کشمیر میں آتنکی بھاگ سکتے ہیں چھپ نہیں سکتے این ایس ای اجیت ڈوال کا یہ اعلان امرنات یادرہ پر ہوئے آتنکی حملے اور پی ایم نرندر موڈی سے ملاقات کے بعد اجیت ڈوال کا اعلان یعنی کشمیر میں آتنکیوں کی ڈیتھ ریس کی شروعات کشمیر میں آتنکواد کے خلاف چھڑی سب سے بڑی جنگ کو نئی دھار دینے یا کہیں کہ جلد سے جلد ختم کرنے کے لیے اجیت ڈوال نے جو مورچہ سنبھال لیا ہے اجیت ڈوال سے نہ صرف آتنکی بلکہ پورا پاکستان خوف کاتا ہے پاکستان کسی بھی نیوکلی وار میں کے بعد پاکستان راشت نہیں رہے گا بھارت پھر بھی رہے گا اگر کچھ نقصان ہوا بھی تو جتنے بچیں گے وہ پھر بھی اتنے کافی ہوں گے کہ دنیا کے اوپر میں اپنی اس کو لے جا سکتے ہیں اجیت ڈوال نے پھولے بھکتوں کے اتیاروں کو جلد سے جلد ڈھونڈ کر زندہ یا مردہ پھگڑنے کا نردیش دیا ہے دس جولائی کی رات امرنات کی آتنیوں پر آتنکی حملے کے بعد سینہ پرمکھ جنرل بیپن راوت بھی کشمیر دورے پر گئے تھے کشمیر دورے کے بعد جنرل راوت این ایس اے اجیت ڈوال سے ملے گئے سوتروں کے مطابق ڈوال نے سرکشہ جنسیوں سے کہا ہے کہ کشمیر میں آتنکی سمائل سمیت جتنے بھی ٹاپ کمانڈر سے انہیں ان کے انجام تک پہنچائے ایک سینئر ٹیم گورنمنٹ ونڈیا سے آئی تھی انہوں نے پورے حالات کا جائزہ لیا ہم لوگ کے ساتھ بھی ڈیٹیل بریفنگ اور میٹنگ کی سارے فورسز کے ساتھ انہوں نے ہم لوگ کچھ آورشک نردیش دیئے ہیں جن کا ہم لوگ پانن کر رہے ہیں حجید ڈوال نے پردھان منتری نریندر موتی اور گرے منتری راجنا سنگھ سے ملاقات کی پی ایم کو ڈوال نے بیتے کئی ہفتوں میں پچاستے زیادہ آتنکیوں کے انکاؤنٹر کی لسٹ بھی سوپی جو نے سرکشہ جنسیوں سے ملی تھی آپ نام لے رہے ہیں یہ ایک انویسٹیگیشن کا حصہ ہے مگر سارے ملٹرینز خلاف بہت سارے آپریشنز چرا جا رہے ہیں جس میں جمہوین کشمیر پولیس انڈین آرمی سی آر پی ایف اور باقی پیرمیلٹری فورسز انگولڈ ہیں اور آپ نے جو ایسے دیکھا بڑھگام میں کل تینوں فورسز نے ملکے تین ملٹنس کے ساتھ انکاؤنٹ ہوا جس میں تینوں مارے گئے اور مجھے امید ہے کہ جو باقی ملٹنس ہیں ان کے خلاب ہم لوگوں جلدی سیکسس ملے گی این ایس ای کی طرف سے سرکشہ ایجنسیوں کو کہا گیا ہے کہ ہتھیاروں سے لے کر تکنی کی مدد تک جو بھی مدد چاہیے ملے گی لیکن کشمیر میں ایک بھی آتنکی بچنا نہیں چاہیے عجید جوال نے پی ایم کو یہ بھی بتایا کہ ایچپل کے تین آتنکیوں کی پہچان کی گئی ہے ان کی پوزیشن کا بھی پتا لگا لیا کیا ہے آتنکیوں کو ہتھیار مہیا کرانے والے دو ہینڈلرز کی بھی پہچان ہو گئی ہے جو اسمائل ہے انہوں نے لوکیٹ کیا ہے لیکن ان کے جو گھیرے سے دائرے سے وہ باہر نکل گیا ہے یہ جب ایک بار ہی کوئی بھی ان کے ہمارے اس کے اندر ریڈار سکرین کے اوپر آ جاتا ہے تو اس کی جو عمر ہے وہ لیمٹیڈ ہو جاتی ہے وہ آنے والے سمیں کے اندر کہیں نہ کہیں پکڑ میں آ جائے گا وہ چھپ کرنا اس سے تو میرے کو سمجھ نہیں آ رہا سرکار ایک روٹ میپی تیار کر رہی ہے جس سے یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ آتنکی کس راستے سے بھاگے ہیں سوتروں کے مطابق ابو اسمائل اور اس کے تین ساتھیوں کو سرکشابلوں نے کلگام کے جنگلوں میں گھیر رکھا ہے ہمارے تو یہی کوشت رہے گی کہ جلد جلد اس کو حملہ ورکو ملپ ٹرک کیا جائے اس کو پکڑا جائے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا جوش ہے پورا اتصا ہے کتنی کٹنائی ہو کیا ہو درگم پہاڑیاں ہو کھیت ہو کھلیان ہو بستیاں ہو یہ جوان جو ہے انتھک اس ٹائم سے کوشش کر رہے ہیں تاکہ جل سے جل جس ابو اسمائل کا نام جو ہے سامنے آیا ہے اور اس کے اسیسیٹس کا اس کو ٹرپ کیا جائے گئی رات بھی کئی آپریشن دکشنی کشمیر کے ویبین علاقوں میں کیے گئے جب بھی انپورٹس ملتے ہیں خبر ملتی ہے تو ترنت آپریشن لونچ کیا جاتے ہیں اور سب ہی فورسز اس میں سنکھ میں رہتی ہیں چاہے وہ آر آر ہو آرمی کیونٹ ہو بی ایس ایف اور آئی ٹی بی پی اور ایس ایس بی اور سی آر پی ایف اور جینڈ کے پولیس سب سے ساتھ میں رہتی ہے ہمیشہ اور یہ آپریشن ایسی چلتی رہیں گے جنگل میں مینی راڈار کا مستعمال بھی کیا جا رہا ہے پچاس کلومیٹر کے دائرے میں چار سو سے زیادہ آفیسرز کی ٹیم آتنکیوں کی تلاشی میں لگی ہے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹر ہے یہاں پر سیٹلائٹ کی پکس آ رہی ہے اگر آپ اس روٹس کو دیکھیں تو یہ خاص طریقے کہ یہاں آپ کو الگ الگ کلر میں ڈاٹڈ سپاٹ دیکھیں گے جو ریڈ ہیں یا پھر گرین کے بات کریں سر آپ بتائیں گے کہ یہ جو ہم سپاٹ دیکھ رہے ہیں الگ الگ ڈاٹ ہے وہ کیا ہے یہ سر اس کا ٹریکنگ پاتھ ہے جو عمرنات یاترہ ہماری چلتی ہے اس کا ٹریکنگ پاتھ ہے ہمیں پانچ پانچ یا دس دس منٹ کے اندر اس کا اپ ڈیٹ آتا رہے اس کی ایکجیکٹ لوکیشن اس کا جو کچھ بھی پاتھ ہے وہ آپ ملتا رہے تاکہ ہماری عمرنات یاترہ کہاں تک پہنچی ہے یہ ہماری ساں دھرمدت جو بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں پر سیٹلائٹ کی مدد لی جا رہی ہے یہاں تمام طریقے کے جو یہاں کشمیروں آپریشن ہو رہے ہیں اس میں کافی یہ مددگار ہے آپ دوسری طرف دیکھیں تو یہ یہاں پر ریڈیو سیٹس ہیں تمام طریقے کے تمام یہاں فریکنسی پر یہاں پر باتچیت کی جاتی ہے اور یہ دکھا جاتا ہے کہ ان کے اگر فورس چاہے وہ آپریشن کر رہے ہو یا کسی مصیبت میں ہو تو ان کو کس طریقے کی مدد کے جوت ہوتی ہے آپ یاد اکھئے کہ یہ جو چیزیں ہیں کنٹرول روم وہ کسی بھی جوان کے لیے بہت اہم ہیں کیونکہ اگر مصیبت میں فسا ہے تو اس کا ایک ماتر جو ساتھی ہے وہ یہی کنٹرول روم ہے سینہ سپیشل آپریشنز گروپ پر سی آر پی ایف اور بی ایس ایف کے افسر اور جوان آتنکی اسماعیل کی تلاشی کے سنیوکت آپریشن میں لگائے گئے ہیں لشکر آتنکی اسماعیل کے انت میں کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں لیکن یہ جنگ صرف اسماعیل کے خاتفے بھرکی نہیں ہے بلکہ کشمین میں سکری ایک ایک آتنکی موسیقی